ہلو بھائی یوٹیوب فیملی ای ہوپ کہ آپ لوگ سب چھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اپنی فیملی میں کچھ رہے ہیں آپ بعد رہے ہیں اور میں بھی بلکل چھیک ہوں تو میں نے سوچا سب کام کرنے سے پہلے میں جو ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرلوں باقی کام پھر بعد میں کرتی رہوں گی تو ایکچولی ان کو میرینیٹ کرنا ہے تو اس کو تھوڑا ریسٹ چاہیے تو اس لیے فیرینیٹ ہو جائے گا تو چلے میں بنانے کیا جا رہی ہوں میں نے ساری چیزیں بتا دی لیکن بتایا نہیں بنانے کیا جانے بنا رہی ہوں میں پیری پیری چکن نینڈل سٹائل میں تو چلے میں دکھاتے ہو جی تو سب سے پہلے چکن دکھاتے ہوں اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا یہ چار پیس ہیں اور آپ whole چکن بھی لے سکتے ہیں اس کا اندر کا جو سپائن ہوتا ہے سینٹر کا وہ آپ کٹ کر کے اس کو ڈسکارٹ کر دیں اور باقی پورا بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ بارے اور تھائی کے ساتھ ہیں یہ ہے میرے پاس ان کو میں نے واش کر لیا ہے اب بھی اس کے انگریڈینٹس دکھاتے ہیں سپائسز دکھاتے ہوں یہ آئیو آئل ہے اور وائٹ ویننگر پیپریکا اور اچھا یہ سپائسز اچھا یہ اس میں ایڈ کریں گے پیپریکا ٹو ٹیبل سپون ویننگر ون ون ٹیبل سپون اور آئل ہاف کپ سے تھوڑا سا کم جیسے پانچ ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں depend کرتا ہے چکن پہ کیونکہ اس کو آپ نے اچھے سس میں مسالوں میں اس کو مکس کر کے پھر آپ نہیں کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہے بلیک پیپر اور یہ میرے پاس فریش تھائم نہیں تھا تو یہ میرے پاس ڈرائی ہے تو یہ میں ایڈ کروں گی باقی یہ انین ہے دو اور ایک لیمن ہے اس کا جوس میں اس میں ڈالوں گی اور تھوڑے سے یہ گارلک ہے بے لیب ڈرائی ہے اور یہ ریڈ چلی ہے تو اور زیادہ ریڈ ہوں گی تو اور زیادہ اچھا ہوگی میرے پاس اتنی زیادہ ریڈ نہیں تھی اس لیے تو میرے پاس کلر کے لیے تھائم بھی ہے تو اس کو مینج کر سوری پیپری کا پورڈر تو وہ بھی کلر اچھا دے گا اس کا تو اس لیے میرے پاس یہ تھی اور ڈرائی ریڈ چلی ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں دروائز ریڈ میں بھی ملتی ہے بڑی والی اور یہ ان کو سب کو میں اس میں چاپ کروں گی اچھے سے اس کا پیسٹ بناوں گی چاپ نہیں کرنا مجھے پیسٹ بنانا ہے پیسٹ بنا کے اوری وائل میں مکس کر کے تو پھر اس کو اچھے سے مسالہ لگا کے میرینیٹ کرنا اور پھر اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا تو جسٹ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ میرے اس چکن کی کونٹیڈی کے حساب سے یہ مسالے ہیں بریک پیپر میں دو ٹیبل سپون ڈالوں گی پیپری کا ون ٹیبل سپون ڈالوں گی کیونکہ میرے پاس یہ بھی چلی بھی ہے ریڈ چلی تو باقی یہ تھائم ڈالوں گی میں ون ٹیبل سپون اور اس طرح یہ ساری چیزیں میں اس میں پیسٹ بنا کر اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تو آپ سے شیئر کرتی ہوں جی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا مسالہ اچھے سے اس کا ہاتھوں سے اچھے سے مکس کی ہے اور سکن آف نہیں کی سکن آف نہیں کرنی آپ نے کبھی بھی گریل کرنے سکن آف نہیں کریں اس کا فلیور جو ہوتا ہے بہت اچھا رہتا ہے اس میں چلی اس کو میں آپ کور کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے تھڑا تاکہ اس میں اچھے سکا مسالہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے میرینیشن اس کے اچھی کروں گی کیونکہ اس میں مسالہ مکس ہو کیونکہ وہ ڈیفرنٹ دلکھو سمپل بنانے تو اس کے ساتھ میں نانڈر سوس شیئر کروں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ اس کے نانڈر سوس میں آپ ساتھ ہی اس کے دکھاتی ہوں اس کو میں کور کر 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 ہوں جی آون میں نے پر رکھ اس کو ابھی میں ایسے ہی کور کر 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 گی ایسے ہٹا دوں گی پھر وہ کلر جائے گا اور وہ اندر سے چکن اتنا نہیں کر پائے گا اس کو اندر میں رکھتی ہوں اور جی میں اس کو کرتی ہوں جی میں نے پولیم اس کے اوپر کور کیا تھا لیکن اب اس کو ہٹا دیا تو اب done ہو گیا اس کو میں نکالتے ہوں اس کو پڑھتے ہوں اس کو میں نکالتے جی ڈن ہو گیا اس کو میں ڈیش آٹ کرتی ہوں چلیں ڈیش چکن کو میں نکالتے ہوں پلیٹ میں ڈش میں نکالتے ہوں پیان میں درائے کرتی ہوں اور پھر اس کو پھر لگاتے ہیں یہ آواز ایر فرائیڈ کی اس میں میں فرائز کر رہی ہوں اس لئے اس کو مندالتی ہوں اس کو مندالتی ہوں اس کو مندالتی ہوں میرے پہن ہوئی یہاں پہن کو ریٹ کھنی زندگی کے پیٹر میں نے بھی ایر فرائیڈ کی جی گیا اور یہ اس کا سوس تبھی میں سرف کرتی ہوں فرائز بغیرہ میں نے سارے کر لیا میں ابھی پلیٹر پر اپنا مناتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میری رہسی پسند آئی ہوگی پیری پیری چکن اور یہ پیری پیری رینڈرز سوس یہ دونوں میں نے بنائے آج ضرور ٹرائی کیجئے بہت یمی ہوتا ہے اور مجھے ضرور بتائے گا کومنٹس باکس میں آپ کو کیسا لگا تو اپنا بہت خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا